آج آرمی چیف نے بھی ایک خطاب کیا تھا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کہا کہ ہم صرف ڈیپلومیٹکل اینڈ مورل سپورٹ کر رہے ہیں کشمیر تو بہت خوش ہے بہت شانت ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے اور ریکورڈ ووٹنگ ہوتی بھی نظر آئے گی اس بار اور پردان منطری موڈی کی ریلیوں میں اور امیت شاہ جی کی ریلیوں میں جس طریقے سے بھیڑو مٹ رہی ہے اس چیز سے پاکستان خود ڈیمورلائزڈ ہے پاک اذکرت کشمیر میں پاکستان کے خلاف لوگوں کا گصہ بھڑک رہا ہے لوگوں نے آزاد کشمیر کاؤنسل کو ختم کرنے کی مانگ کی ہے بھارتی جارہیت پر دنیا کی خاموشی کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتی مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے جو حکمران ہیں کشمیریوں کے لیے جان دینا تو دور کی بات جو ان کے حق ہے جو ان کا رائٹ ہے وہ دیتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کو تو ہمیشہ یادت رہی ہے کہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جائیں چاہے کسی جگہ بھی انہیں دو چھار کنٹریز ساتھ میں مل جائے تو وہ کوئی بات کرنے کے بجائے صرف کشمیر کشمیر کر آج آرمی چیف نے بھی ایک خطاب کیا تھا آز کی ائر فورس کی جو نئے لوگ جو قیدیٹس انڈاکٹ ہوئے ادھر اور انہوں نے کشمیر کی حوالے سے کہا کہ ہم صرف ڈپلوماتک پولٹیکل اینڈ مورل سپورٹ کر رہے ہیں یہ جو شروع میں ہم نے نریندرا موڈی صاحب کی بات کی کہ ہم ڈوسیر نہیں بیجیں گے اور ہم حملہ جو کریں گے گھس کے ماریں گے اور طرف ان کی طرف میں جائیں گے ایک طرف پاکستان کا سپا سلار آرمی چیف کہہ رہا ہے ڈپلوماتک پولٹیکل اینڈ مورل ہی کشمیر پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انڈیا چیزوں کو اسکلیٹ کر رہا ہے اور اگر کل کو پاکستان وہی کرنا شروع کر دیتا ہے جو انڈیا کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں سٹیٹس کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے دے کے اور کسی اور کنٹری میں بیٹھ کے پاکستان میں بندہ ہائر کیا جا سکتا ہے تو انڈیا کے اندر بھی تو بندہ ہائر کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ایک آہ آپ کو نہیں لگتا ہے انینڈنگ کانفلیٹ کی طرف جا رہا ہے لیڈرشپ کو مچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے نریندرہ مودی ٹھیک الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن یہ سٹیٹمنٹ تھوڑی نقصان پھچا سکتی ہے امن کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو نہیں یہ دیفینٹلی دونوں طرف سے جو سٹینڈ ہے جی یہ سٹینڈ لانگ سٹینڈنگ سٹینڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آل دو کہ پاکستان نے لیٹلی اس میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے تو خموشی اختیار کی جیسے کہ یہ سپیسیفٹ کیس ہے جس پہ پاکستان خموش ہے جو بندے مارے جا رہے ہیں یا اس طرح کی مسئلہ انفلٹریشن پہ معاملات پہ بہت ساری چیزوں پہ تجربہ پاکستان کے پاس انفلٹریشن کا اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات کرانے کا اتنا ہی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ماضی میں بار بار جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو اس لیے یہ بات نہیں کہ پاکستان کچھ کر نہیں سکتا بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک پالیسی ایڈاپٹ گی ہے کہ فرام نو آن ورڈ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کا جو ہے وہ پوزیشن اختیار کرنی ہے کہ ہم جی مارل انڈ ڈیپلومیٹک اور پولٹیکل سپورٹ کریں گے تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن میں نے جیسے کہ پہلے حرض کیا کہ گراؤنڈ پہ سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہے جو دہشت گردی ہے کراس بارڈر انفلٹریشن ہے اور اس طرح کے واقعات ہیں ان کو نہیں روکا گیا وہ واقعات جا رہی ہیں یہ نوجوانوں کو اس طریقے سے انسٹیگیٹ کر کے ان کو شہید کرایا جا رہا ہے ماروایا جا رہا ہے تو یہ سلسلہ تو اس پورے پیکج میں تیب آمن کی بات آتی ہے جب سب سے پہلے اسی کو کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے میز اس لیے نہیں کہ بھارت کی طرف سے یہ بنیادی شرط ہے کہ آمن کے لیے ضروری ہے کہ آپ دہشت گردی پہ قابو پائیں بلکہ لاجکلی یہ بات بڑی امپارڈنٹ ہے کہ آپ اگر آمن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر جانگ اور دہشت گردی کو ڈسکیرج کریں گے اس سے اپنے آپ کو ڈس ایس 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 کنیکٹ کریں گے سر ختم جب جنس یہ آپ پہ اپیڈیشن انڈیا ہے اچھا یہ چلتی رہتی ہے جب دو ملکوں میں چلتا ہے نا تو یہ چلتا ہے اگر ہمارا اپیڈیشن انڈیا ہے تو ان کا اپیڈیشن بھی تو پھر پاکستان اُس آپ سے ہوگا جی جی وہاں پہ تو کیوں نہیں ہوئے اس کیسے میں کوئی خبریں دیکھنے کو مل دی کیونکہ پاکستان نہیں نا اچھا وہ کرتے ہیں نا ان کی خالق سے ان کی دس جو تلزیمیں ہیں وہ پاکستان کے مسلمانوں کو اقلاب ہو در دیکھیں نا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں آٹ رہے ہیں اچھا زندہ جلا رہے ہیں مسلمانوں کو یہاں پہ ابھی کل کی حبر ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہمارے جو ہندو کمیونٹی کے ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں وہ آپ کو شاید آپ نے سنا بھی ہوگا وہ بقاعدہ دور پر رو رہے تھے کہ ہماری بچیوں کو ہندو بچیوں کو فورس کنورجن کیا جا رہا ہے زبردہ سی مذہب چینج کیا جا رہا ہے یہ تو ہمارے اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں جھوڑ ہو رہے ہیں جھوڑ ہو رہے ہیں سنا نہیں ہے یہ جھوڑ ہے کراچی میں چلے ہیں میرے ساتھ دیکھیں انگیو مسلم کیسے رہتے ہیں ٹھیک ہے کرتار پورے میں چلے ہیں اگر میں کہوں آپ کبھی دلی گئے ہیں کہ وہاں پہ میں نے دوست کیا بھی کچھ سال پہلے وہ گئے ہیں ان کے پیچھے انہوں نے سی ایڈی لگا دی ٹھیک ہے وہ ان کے پیچھے سی ایڈی لگا دی انہوں نے انڈیا والوں نے وہ ایسے کرتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے معاملے میں وار آن ٹیرر یا ہم ٹیررزم کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ پارٹنر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر دہشتگرد پل رہے ہیں پنپ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تم ان کو پیسہ دے رہے ہو تم ان کو خوراک دے رہے ہو تم ان کو ہتھیار دے رہے ہو تم ان کو ٹریننگ دے رہے ہو تم ان کو آئیڈیولوجیکل موٹیویشن دے رہے ہو تم جہادی پیدا کر رہے ہو اب تمہارے ساتھ بلکے ان کو کیسے مینج کرنا ہے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے چلو یہ گیم کھیلتے ہیں آپ سمجھ گئے دوستو چاہے وہ ڈیریکٹ ہو چاہے وہ ڈیریکٹ ہو پاکستان کو ٹیررزم اور سیکیورٹی کے لینج سے دیکھا جاتا ہے اس لئے نہیں کہ پاکستان کوئی نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر ہے نو نور اٹھال اس سینس میں پاکستان کو نہیں دیکھتے سیکیورٹی یعنی کہ پاکستان is a security threat to the world پاکستان ایک سیکیورٹی threat ہے پاکستان ایک سرکشاہ کا ایک بہت بڑا threat ہے دنیا کو اس لئے پاکستان کو چلو کسی طریقے سے مینج کرتے ہیں یہ irresponsible country ہے یہ غیر ذمہ دار country ہے اور عام پاکستانی چیز سے بڑا خوش ہے عام پاکستانی کہتا ہے کہ دنیا عام سے ڈرتی ہے یار کوئی بھی بازار کے بیچ میں پھٹ جائے گا تو لوگ تو ڈریں گے اس سے کوئی مساجد میں جا کے پھٹ جائے گا تو لوگ دریں گے اس سے کوئی بیچ بازار میں جا کے سڑک پہ جا کے پھٹ جائے گا اور بیس پچاس لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا لوگ ڈریں گے اس سے اور وہی دہشت آپ کی ہے اسی لئے دہشت گرد کہا گیا ہے کشمیر کے اندر جو on rest ہے اور وہاں کا نوجوان جو اپنے حقوق مانگ رہا ہے اور وہاں کا جو تاجر ہے کسان ہے وہاں کا جو بزنسمن ہے وہاں کا جو student ہے وہ جب یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ اس درتی پہ جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ تو دو دو رپے پچاس سنٹ ہے جو اس پہ لاغت آتی ہے تو یہ آپ اس پہ ہمیں جو ہے وہ فیفٹی فائیو رپے میں جو بیچ رہے ہیں تو یہ باقی جو اس پہ پچاس رپے آپ لگا رہے ہیں یہ کس چیز کا ہے ذرا ہمیں بھی بتایا جائے جو وہ بتانے سے کاثر ہیں چونکہ وہ آپ کو بتا ہے وہ جو پروڈکشن اور سپلائر کمپنیز اور آئی پیز اور سارا جو گیم ہے جو کہ ایک پریویلیج کلاس کے مل جل کے تو ایک آج پاس تیار کر کے اس میں سے پیسے کھا رہے ہیں سب مل کے تو وہ اس کو ڈسکلوز تو کر نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ اس طرح کے سوال نہیں اٹھا سکتے یا یہ مطالبہ نہیں کر سکتے